ویلکم دوستو اس ویڈیو میں بات کریں گے سترہ سال کے دلت کی ایک ہتھیا کے بارے میں جی ہاں یہ معاملہ یو پی کا ہے اور بڑی بیرہیمی سے اس سترہ سال کے لڑکے کو موت کے گھاٹ اٹار دیا کچھ لوگوں نے خبر پوری بتاؤں گا اور کیسے بی جے پی آئی ٹی سیل ان خبروں کو دباتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے اور کچھ ایسی خبروں کو سامنے بھی رکھی جا رہی ہیں جن خبروں کا تعلق اس وقت تو بالکل بھی نہیں ہے دونوں خبروں سے روبرو کراؤں گا لیکن آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل کو دبائیے تاکہ آپ ہماری ساری خبروں سے جڑے رہ سکیں معاملہ یو پی کا ہے جی ہاں یو پی میں ایک گاؤں ہیں جس گاؤں کا نام ہے دومکھیرا دومکھیرا گاؤں کے رہنے والے وکاس جادب جا رہے تھے مندر راستے میں چار لوگ ان کا راستہ روکتے ہیں منع کرتے ہیں آپ مندر نہیں جا سکتے بکاس جادب لوٹتے وقت پولیس سے ہوتے ہو جاتے ہیں پولیس کو سارا معاملہ سمجھاتے ہیں لیکن پولیس کو یہ ایکشن نہیں لیتی رات کو اپنے گھر کے پیڑ کے نیچے لیٹے ہوئے ہوتے ہیں کچھ لوگ آتے ہیں گولی مار کر کے ان کی ہتیا کر دیتے ہیں گولی کی آواز سن کر کے جب پریوار آتا ہے دیکھتا ہے کہ جو مارنے والے ہیں فرار ہو چکے ہیں اور ان کا جو بچہ ہے وہ مر چکا ہے اس کی کاروائی اس وقت پولیس کر رہی ہے چار لوگوں کا جو نام سامنے آیا ہے جو کی بتایا لالا چوہان، ہورن چوہان، بھوشن، جسویر ان چاروں میں سے دو لوگوں کو پڑھ کر لیا گیا ہے لیکن کہیں نہ کہیں جو آئی ٹی سیل ہے وہ ان خبروں کو دبا رہا ہے کچھ ایسی خبر کے سامنے جس خبر کا تعلق اس وقت کا بالکل بھی نہیں ہے اور جس طریقے سے پرچار ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ جو دلت کی موت ہوئی ہے کہیں نہ کہیں کچھ لوگ سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ اس کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہے بلکہ کچھ ایسی خبریں سامنے لائے رہے ہیں جس ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اس موت سے ان کا کوئی سنبند نہیں ہے ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ خبر چلا رہے ہیں کہ دو ہزار انیس کی ایک خبر وائرل ہوئی تھی جہاں کچھ مسلمانوں نے دلت کے سیلون میں آنے سے منع کر دیا ان کے بال کاٹنے سے منع کر دیا تھے کہیں نہ کہیں کچھ ٹوٹر کے ایسے پوسٹ وائرل ہو رہے ہیں جہاں وہی ان خبروں کو وائرل کر رہے ہیں کہ دلت کی موت صرف اپر کاسٹ کی نہیں کیونکہ ان چاروں لوگوں کا جن کا نام میں نے ابھی آپ کو بتایا ان چاروں لوگوں کا نام اصل اپر کاسٹ کے لوگوں میں سے گنا جا رہا ہے کہ اپر کاسٹ کے لوگوں نے اصل دلت کو مندر جانے سے روکا جس وجہ سے یہ سارا معاملہ سامنے آیا لیکن کہیں نہ کہیں اس بات کو ہمیں بولنا چاہیے کہ یہ غلط ہوا ہے جو بھی ہوا ہے لیکن بجائے سا بولنے کے آئی ٹی سیل والے کچھ ایسی پرانے خبروں کو وائرل کرتے ہوئے دکھائے دے رہے ہیں جس کا سممن اس وقت بالکل بھی نہیں ہے خبر اصل تھی دوہزار اننیس کے کچھ مسلمانوں نے آواز اٹھائی تھی یہ کہتے ہوئے کہ ہم دلت کے بال نہیں کاٹنا چاہتے ایسی ہیڈلائن چلائی تھی کسی نیوز چینل والے نے اورا کہا تھا کہ مسلمانوں نے منع کیا کہ وہ کیسے دلت کا بال نہیں کاٹیں گے سیلون میں دلت کو آنے سے روکا جا رہا ہے تو وہ یہ خبر دکھا رہے ہیں جسٹیفائی کرنے کا کوشش کر رہے ہیں کہ کیسے وہ موت میں اور مسلمانوں کا دلت کے بال کاٹنے میں کیسا فرق ہے کیونکہ صرف ہیڈلائن کا استعمال کیا جا رہا ہے ہم نے پوری خبر پڑھی تو پتا چلا کہ یہ خبر ہی اصل الگ ہے مسلمانوں کے بیان کے مطابق وہ دلت کے بال اس لیے نہیں کاٹنا چاہتے کیونکہ نجانے کتنے سالوں سے دلت ان سے بال ہی نہیں کٹواتے تھے اور پہلے وہ کہیں باہر جا کے بال کٹواتے تھے اور اچانک سے اس گاؤں میں واپس آئے ہیں اور ڈیمانڈ کر رہے ہیں ہمارے بال کٹنے کے وہیں کچھ لوگوں نے اوبجیکشن کیا ہے کہ ہم بال نہیں کاٹیں گے جس کی وجہ سے یہ سارا ہلہ گلہ مچا وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم بڑے سکون سے رہ رہے تھے لیکن جب سے یہ لوگ واپس آئے ہیں تب سے دنگا لڑائی جھگڑی جسی باتیں سامنے آنے لگیں اور اس وجہ سے انہوں نے پروٹیسٹ کیا سیلون کو بند کر کے کہ ہم دلتوں کے بال نہیں کاٹیں گے یہ کوئی نفرت نہیں تھی یہ اصل مقصد دوسرا تھا کیونکہ پہلے سے ہی دلت جو تھے وہ کسی اور سے بال کٹوانا پسند کرتے تھے مسلمانوں سے نہیں لیکن وہیں آئی ٹی سیل والے اس خبر کو سامنے رکھ کے کہہ رہے ہیں کہ اگر یو پی میں یہ موت کا حادثہ ہوا دلت کی موت کا تو مسلمان بھی ایسا کرتا ہے وہاں تو ایسا کیس ہی نہیں ہے جس طرح سے آئی ٹی سیل سامنے رکھنے کی بات کوشش کر رہا ہے سوشل میڈیا کے طرح آپ کیسے دیکھتے ہیں ان معاملوں کو کومنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں ملتا ہے آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں